ہمارے مرچے کے پاؤدے میں مرچہ بہت ہی زیادہ لگ رہا ہے کچھ گرین ہے کچھ ریڈ ہو چکے ہیں اور ریڈ والے پھل کو ہم توڑ لیں گے مرچے کو ہم توڑ لیں گے خاص کر کے ہمیں دھیان دینا چاہیے جب کوئی پھل دار پودھا رہے اس میں اگر پھل آ جائے تو ہمیں اس میں پانی اور پانی کم ماترہ میں ڈالنا چاہیے اور سمجھ سمجھ سے گڑیہ کرنی چاہیے جیسے کہ مہینے میں ایک بار تو گڑیہ کر کے اس میں کھاڑ ڈال دینی چاہیے کھاڑ میں ہمیں ڈالنا چاہیے بس گوبر کھاڑ گوبر کھاڑ ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے ہمیں ایک دن بعد تاکہ جو مٹی میں نمی رہتی ہے جو خاد خاد ہماری اس میں ارجسٹ کر لیں مٹی کی نمی کو تب جو ہے اچھے سے جو ہے پودھوں میں خاد لگتی ہے کیونکہ ہماری مٹی جو ہے خاد کو اپنی آپ میں ارجسٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ سب دیکھ پا رہے ہیں ہم سارے جو ہے مرچے توڑ لئے ہوئے ہیں اور پھل توڑنے کے بعد ہم اس کو گڑائیا کریں گے اور جو ہے اس میں پانی ڈالیں گے دو تین دن بعد ہم اس کو خاد دیں گے تاکہ پھر سے اس میں اچھے سے پھول نکل سکے اور اچھے سے پودھا ہمارا گروہ کر سکے تو پھر ہم نے سارا پھل توڑ لیا مرچہ کا اور کچھ گرین بچے ہوئے ہیں جو کی نئے لگے ہوئے ہیں ابھی اور ہم اب اس کو گڑائیا کر لیتے ہیں اور اس میں جو خاص نکلی ہوئی ہیں اس کو ساپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ایک مہینے سے اس میں خاد اور اس کی گڑائیا نہیں کیے ہیں باقی پانی سمیں سمیں پہ ڈالتے رہتے تھے تو پھر ہمیں ہاتھ سے گھاس کو نکال لینا ہے گھاس پوپ جتی ساری گملے کی سفیئے کر دینا ہے اور ہمیں اسے گوڑ لینا ہے تو پھر اچھے سے ہم سائٹ سائٹ اس کو گوڑ دیئے ہیں اور ہاتھ سے ہمیں مٹی کو پھوڑ لینا ہے بھروری بنا دینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس میں ایک دن بعد پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد دوست سے تین دن بعد ہم اس میں خاد ڈالیں گے پھر ہمارا پودا اچھی سے گروہ کرے گا اور پھر سے اس میں پھول اور فال آنے لگیں گے جب پھول اور فال آنے لگیں گے ہمیں خاص کر کے دھیان دینا ہے پانی کا نہیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے پھول گر جاتے ہیں پھال بھی نہیں لگتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم مرچی جو توڑے تھے وہ آپ سب کو دکھا دیں پیڑ کی پکی ہوئی مرچی لیل مرچ ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو پلیز لائک کمنٹ زیادہ ضرور کیجئے ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سسکرائب بھی کیجئے ہم ملتے ہیں آپ سب کو کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ